اسماعیل نے اپنے صحابتادوں کو اور انہوں نے حضرت یعقوب تک آئی اور یعقوب نے پھر بچپن میں یوسف علیہ السلام کے گلے میں یہ ڈال دی تھی کیونکہ کئی سو سال گزرتے تھے تو بہت وہ بری ایک نلکی میں ڈال کر جناب ابراہیم کی وہ کمیز جو جنت سے جبریل آیا تھا وہ ایک نلکی میں ڈال کر آپ کے گلے میں لٹکا دی کیوں کہ میرا بیٹا سونا بھونگے سے نظر نہ لگے وہاں خطرہ ہے کرو یہ ناں کے تو محبت یہ ساغنیے کرنا اور یہ مانا میں پھٹرے ہیں نظر لگ بیٹھ شوا فيَم أن ماما بینے طرف tại demasiado کیونکہ یہ بھی وہ objet سو ہے ہلا خاسر نیتا ہے تو ہر ماؤنہ پھٹر یوسف نہیں ہیل感じ مانا کسی کسی بعد ماؤنہ پھٹر یوسف ہو سمجھائی نا تے او جس رہا آئی نا تے انہاں کہا یوسف میرے بیٹے کو نظر بد نہ لگ جائے او نلکی وچ پا کے تے حضرت یعقوب علیہ السلام جس ویلے او آپ کہنا کھوے وچ تے اس کمیس نی پرکت نی وجہ توں اللہ تعالیٰ اونا بچایا موت تو بچایا پڑے ہوتے کھلوتے دول آیا بار آئے اوہ سفر چلنا رہا ہے اوہ جس وقت بتا لگا نا کہ اببا جی نیاکھیاں سفید ہو گیا رو رو کے فرمایا ادھہبو بے کمیسی حادا فَأَلْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْحِ عَبِي یا تِبْسِیرَة اے میری کمیس لے جاؤ جیڑی ماں جناب ابراہیم تو ورسج ملیئے تے اس نے صدق اللہ مشکلات ٹالنے ہیں تے میں نے پیون موہ تے سٹو بینگے تے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسا نظر دے سی وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرِ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسف بابا جی بولے لبیانا بابا بابا بولیا حضرت یاقوب بولے بیکھو نا منظر درہ بیکھو اکھیا نا بینہ ہو گیا اللہ دا محبوب لبی یاقوب بیٹھا ہے ہے جی آنکھوں لگا قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسف لَوْلَا أَلْتُ فَنِّتُونَ اے نا آنکھو نا جی بڑا سترہ بہترہ چھو گیا دے ہمیں بے بیلیاں میں آرنا ہے تو فن نا دون نا کے مانے بڑا ستھے آگیا ہے سترہ بہترہ چھو گیا دے ہمیں بیویلیاں دے رہا ہے ایک دے نا آنکھو نا دے میں یقینا نا آنکھنا کہ اِنِّی لَاجِ دُوْرِيحَ يُوسفَ اور یقینا نما اپنے پترِ یوسف نی خوشبو پی آنی نے اتھے اونا بھا آئی دن جڑی میں آیت کچھ دیر پہلے پڑی یہی اور دا سناوا چلی کتھو مسر دن وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الْرِيَاحَ مُبَشِّرَاتِ میں ہواواں چلانا خوشخبری دینے والیاں وچھڑایا پتر ملنا پہ ہے مصر دو کافلہ چلیا چلی سال دو بعد خوشبو آئی کنان دو چلی ترے میل دور دو ترے میل دور دو فرمایا اِنِّی لَاجِ دو نواسے بیٹھے پتر بیٹھے پوترے پتر تسارے کنان گئے نا تو کافلے وچھ بے آنے نا پوترے تے نواسے بیٹھے آنکھ لگے بابا جی اِنَّا لَنَا رَوْكَ فِي ظُلَالِكَ الْقُدِيمِ اوہ آپ پرانیاں گلاناں درد چھیڑ بیٹھے ہیں پتر ایک طرح مر گیا ہے سنے ہیں پیڑیا کھا گیا ہے چالیس سال گزر گئے رو 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 کہ نہ رات تکیا نہ دیار تکیا چالیس سال بعد اوہ درد پھر جاگ دے کیا مار کھا گیا ہون دادا ایک ایک علام ہے پھر شروع گاتی تیر چالیس سال بعد اِنَّا لَنَا رَاقَ فِي ظَلَالِكَ الْقُدِيمِ اوہا پرانیاں گمرائیاں اوہا گلان گئیاں پتر گیاں گئے مردیں کھا گئے سنے ختم ہو گیا ہون کسے بیٹھے ہیں اوہ ساکھیال نہیں یقیناً ما اس پترینی خشبوبی آنی یاکوب نے مشاہ میں نہ پیغمبر نہ مشاہ میں قوتِ شامہ یہ پیغمبر کی ہے یہ عام بندہ نہیں ہے یہ اللہ کا مقبول ہے محبوب ہے جس لئے آئی حوال ہے کیا ہی نا اے اوہ اللہ تعالی ہوا چلائی چیڑا کافلہ چلے نا مصر تو تجڑیو خوشبوب لے کے آئی اے جی اے تکبیر اللہ مرے رسالہ درہ حیدری مصرِ قرآن راقی دوران اللہ محپیر سجد صورتی نصیر اللہ کیڑی مبشرات جدا خوشخبری دیتی کے پتہ لگی اسنا نا رکھیا آشکا سبا اسنا کے نا رکھیا نے سبا اسنا سبا وہ ہوا ہوتی ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے اس کو سبا کہتے ہیں یہ اشاق کی پیغام پر کہلاتی ہے حضور کے اشاق یہ مدینہ کی طرف جب چلتی ہے تو یہاں سے اس کے دوش پر اپنے پیغامات ارسال کرتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء اسی سبا کو تو یاد کر کے کہہ رہے ہیں سبا بسوے مدینہ روکن بس عزین دعا گو سلام برخان سبا بسوے اے مبشرات میں سے سبا جو چلتی ہے مشرق سے مغرب کی طرف جو عاشقوں کا پیغام محبوب کی طرف لے جاتی ہے سبا بسوے مدینہ روکن عزین دعا گو سلام برخان اس نیاز مند نظام الدین کی طرف سے حضور کی بارگاہ اسی آن پناہ میں سلام پیش کرنا ہے ہوا حضرت نظام الدین اولیاء نے جو پیغام سبا کو دیئے تھے چونکہ آج ہواوں کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے میں ہوا کے دوش پر یہ پیغام مدینہ منورہ بھی بھیجوا رہا ہوں تو حضور نے یہ پیغام جو حضرت نظام الدین نے بھیجا کہ سبا مدینہ کی طرف گزر کر اور میرا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا بگرد شاہے رسول بھی گردو بسد تدر لو پیان